وہ بیٹا کتنا خراب ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے اشارہ سمجھ گئے غلط نظر ڈال لے گو پوری بات سمجھ گئے ٹھیک ہے وہ بیٹا کتنا خراب ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے کیا اس سے زیادہ نالائق کوئی ہو سکتا بولو کتنا خراب ہوگا کتنا برا ہوگا کتنا نیچ ہوگا اور اس سے خراب میرے پاس جملے نہیں وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے ٹھیک ہے تم نے دیکھا پانچ پرسن ہیں آپ کہیں گے یار ایسے تو نہیں سنا میں بتاؤں تم نے سود اور بیاز کا نام سنا کس کا بولو سود اور بیاز بیاز میں سمجھ لیو پیاز یہ دونوں حرام ہیں پیاز کی بات لگ رہے ہو سود اور بیاز نہیں کر رہا کہہ گا حضرت بیاز بتا گئے سود اور بیاز لینے والا دینے والا کھانے والا کھلانے والا کاروبار کرنے والا کتنے لوگ ہیں جوہ کھل لیں کتنے لوگ ہیں سکتہ کھل لیں کتنے لوگ پیسے دے رہے ہیں سود اور بیاس دس دے دیئے فصل میں بارہ لیں گے بارہ دے دیئے فصل میں پندرہ وہ لو ہوتا نہیں ہوتا تم لوگوں پاس زمین ہوگی زمین پھراؤ دیتے سنو سود اور بیاس نبی فرماتے ہیں اس کا جو گناہ ہے اس کا جو پاپ ہے اس کا جو جرم ہے اس سنا کے سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس کے ستر حصے ہیں ستر درجے ہیں ایک درجہ اتنا بڑا سارے کے سارے درجے رکھے ہوئے سود اور بیاس کے نبی فرماتے ہیں ان ستر درجوں میں سب سے چھوٹا والا سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سکے دے گا ماں کے ساتھ زمین ماذا کتنے لوگ حرام کا لقمہ کھاتے ہیں آج کے بعد پیارے سکتا نہیں جوہ نہیں حرام کا لقمہ نہیں یہ موضوع ایسے ہیں جو تین تین دن ایک ایک موضوع پہ مجھ جیسا کم علم بول سکتا ہے تو پھر ان بڑے بڑے علماء کا کیا ہوا مجھ جیسا کھولے سے ان والا کئی کئی بول سکتا ہے مگر ایک آخری ایک آخری حدیثیں سناتا ہوں آخری تاکہ تمہارا کام ہوتا چلا جائے وہ لوگ جو سوت کا کاروبار کرتے ہیں بیعاف کا کاروبار کرتے ہیں اللہ و رسول کے واسطے خدا کے واسطے آج کے بعد دال سے کھا لینا چٹنی سے کھا لینا نمک سے کھا لینا روح کی کھا لینا مگر حرام کا لقمہ پاس میں آنے لیں مبارک باب کے لائق ہے یہ کمیٹی والے انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے اور تم تک یہ فیغام پہنچ رہے ہیں کچھ بچے ایسے بھی دوتے ہیں جو ناج گانے کی محفلیں ہوتی ہیں مگر یہ اچھی محفل کرائی ہے نہ جانے کتنے لوگوں میں صدھار ہوگا اور سنو ایک کپڑا ہوتا کپڑا اسے بات دلتا ہوں چور اگر چوری کر لے تو تم اسے سزا دوگے یا انعام دوگے بھولو سزا پکڑوا دوگے اگر اگر بھار دی آگے تمہاری کار گھر لیں تو تم انہیں انعام دوگے مگر سوچ بدلنی پڑے گی کیا بدلنی پڑے گی میں بتاؤں تمہارے ہاں شادی تو ہوتی ہوگی تب ہی تو بچے علم دل اللہ پر شادی سنت بھی ہے کرنا بھی چاہیے بچی جوان ہو جائے ٹائم سترہ اٹھارہ سال کی ہو جب دیکھا کہ بچی جوان ہے تو اس کا رشتہ کر کے شادی کر دیا گیا جو لوگ لڑکے والے ہیں بہت زیادہ جہیز مت مانگا کرو سمجھ میں آرہی ہے کچھ لوگ بہت مو پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے در سے دے گا مولا تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا مگر کسی کے دل کو مت دکھانا سنو جو بتا رہا تھا جب شادی ہوئی تو شادی میں کیا ہوتا ہے دولہ میاں گئے تو دولہ میاں کی جوٹی چھوٹی ہیں یا نہیں دولہ میاں کے جوتے چُرائے جاتے ہیں بولو چُرائے جاتے ہیں میں سمجھے ادھر نہیں ہوتا ہمارے لحظہ ہوتا ہاں کون چُرائے گی چھوٹی بچی یا بچہ سالی یا سال یہ تو چُرائیں ہیں جوتی چُرائیں دیمانڈ دس ہزار رکھ دولہ میاں کہہ رہے آٹھ دونوں میں جھگڑا نہیں دس لنگی وہ کہہ رہے آٹھ دنگا اسی اس میں ایک چچا میاں آئے بزرگ وہ بولے ایسا کرو ختم کرو یار جھگڑا نو دے دو نو ایک تم چھوڑ دو ایک تم بڑھا دو ارے دو یار یہ تو بچوں کا حق ہے حق دیا جا رہا ہے اللہ کے بندوں ان چچا میاں سے پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا ہے بولو اگر اسلامی حکومت ہے تو چور اور چور نہیں ہاتھ کٹو اتنے میں دولہ میاں کے اب بھائے والے نہیں خوشی سے دس ہزار روپے خوشی سے تمہاں دس ہزار چور کو دیئے خوشی خوشی تلہن کو لے کے گاڑی میں بیٹھے بچوں نے کار گھر لی گھرتی ہے کار گھر لی دس ہزار پھر پھر نو پیٹر گئی دولہ میاں کے اب بھائے دس ہزار دے دیئے اگر وادیوں کو تم نے تھانے کو فون کیوں نہیں ہے کہ صاحب گاڑی گر گئی آ جاؤ برات آئیگی سلامت چور کو پکڑ کر اس کو تھانے میں کیوں نہیں بند کر آیا برات آئیگی واپس دولہن ملے گی تمہیں دس ہزار دیئے بیس ہزار ہو گئے ایک روپے کا سواب نہیں چور کو دینے سے چورنی کو دینے سے بہتر پانچ ہزار کا صدقہ کر دیتے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے چور چورنی کو دے دیئے اب نمبر آ گیا امام کے نکاح پڑھانے کا کس کا ہے نمبر بولو نکاح پڑھانے کا جب نکاح پڑھانے کا پڑھا دیا گیا بولے امام صاحب تم بولو امام صاحب بولے دس ہزار باس اب دولہ میاں کیا بچے بکھر گئے لگاؤ صدر کو فون امام کا دماغ خراب ہے لگاؤ امام کو ہٹاؤ امام کو بھیکو اس کا دماغ خراب ہے یہ اس کا نانہ درانہ نکاح پڑھانے کے اتنے سوچ بدلو چور کو دس ہزار دے رہے ہو ڈکیتوں کو دس ہزار دے رہے ہو جو امام اگر مر جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا امام ہوتا ہے بچہ بیدہ ہو تو کام میں ازان پڑھانے والا امام ہوتا ہے ضرورت پادہ دینے والا ازان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے حافظ قرآن ہے امام کو دس ہزار دینے میں امامت ہٹھ رہی ہے نہیں دیے جا رہا ہے جنگلے کرے جا رہا ہے نوجوانوں اب گھولوں کو ہٹاؤ یاد رکھو تم نے ایسے امام کو ہٹا دیا تو کب تک چلے گی ہشتر میدان میں کسے مو دکھاؤ پوچھ لیا جائے گا چور کو دس ڈکیتوں کو دس امام کو بس پوچھ لیا جائے گا آج جو تم نے مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے یہاں کے حالات کیا بڑے بڑے لوگ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو مدر سے ملی پڑھاتے ہیں انہیں معلوم ہے مدر سے میں امامت کرے گا دس ہزار کی تنخواہ ہوگی بارہ پندرہ کی بس یہاں بھی یہی انگیش ہے دس بارہ ہزار کی تنخواہ میں نے تو زہدہ بھرکے بول دیئے اب تم خود بتاؤ تمہیں دس ہزار اگر دیے جائیں اور وہیں بٹھال کر رکھا جائیں بچوں کو پال لوگے انہیں پڑھا لوگے بولو کر لوگے دین کو پیچھے جاوہ گر تمہارے ایمان کی تنخواہ پھین تیس ہزار ہوگی تیس ہزار ہوگی تو سب لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ میرا بیٹا بھی پڑھے گا میرا بھی پڑھے گا میرا بھی پڑھے گا اسی وجہ سے لوگ نہیں پڑھا رہے ہیں بیسے تو باتیں ہم بہت کرتے ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا معاملہ جو پیچھا رہا حضرت اسی وجہ سے ہزار ہوگی ایک جگہ تو حضرت ایسا معاملہ ہوا اللہ معاف فرمائے جب میں بدر علوم میں تھا تو مفتی جلیس اور ہم لوگ ساتھ میں لکھتے دیتا تھے میں نہیں ہوتا تھا وہ وہ نہیں ہوتا تھا تو میں تو راچپر مگر اس میں آجاتا نام نہیں بتاؤں وہاں پہ امام تھا اس کی سنخواہ تھی ساڑھے آٹھ ہزار تین بیٹیوں تھی تین بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا تو یار کتہ پیارہ ہوتا ہے اس بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی جب بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تو شاہد گھوکتر تھا وہاں پہ اس سے دوائے لیتے رہے تو نہیں ہوئی کہا حضرت اس بچے کو مراد آباد لے جاؤ اب مراد آباد لے جانے کے لیے پانچ سات دس ہزار تو ہونے ہی چاہیے شہر کے لیے ایڈمیٹ ہو گئے ہو وہ صدر صاحب کے سگریٹ ہزا پاس گیا بائیس تاریخ تھی کابی مہینہ پورا نہیں ہوا مگر مجھے مہینے کی تنخواہ دے دو جب ٹائم ہو تو پوری کٹ لی ہو گی ساتھ آٹھ دن باقی اس نے کہا پانچ تاریخ اتنخواہ ملے گی اس سے پہلے نہیں بچے کی طبیعت خراب ہو تمہارے تو روزہ نہ مریں گے اس بہانے گر گر گا جاؤ گو یار اس امام کا کیا دل گیتا ہو رو گیا ہو ایک بچارہ مسجد کی دکان میں سیکل کے پنچر جوڑتا تھا سیکل کی دکان تھی اس کے پاس پانسو روپے تھے حضرت میرے پاس پانسو ہیں باقی کا میں سیکل کا سامان لے آئے اگر پہلے مجھے پتا چل جاتا تو نہیں تو وہ اس کو لے کے گیا جو دکاندار تھا اور ایک کو اور لیا دو لوگوں کو گواہ بنا کر کے مسجد کی پیٹی پہ گیا وہ اور بولے میں خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں نہ چوری کرے نہ کچھ تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا بچے گا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں اس میں سے آٹھ ہزار روپے نکال رہا ہوں جیسے تنخواہ ملے گی ویسے ہی میں پیٹی میں ڈال دوں تمہیں گواہ بنا کر کے کیونکہ مجھے بھی لے کر کے جانے اس نے پیٹی کھولی آٹھ ہزار روپے نکال کے اور لے کے دو گواہ بنا مگر جب صدر کو پتا چلا اچھا ہے جیسے ہوا اس نے پورے گاؤں موڑا دی کہ امام نے چوری کر لی چوری کر لی اب لوگ مزہ لینے والے تو جانتے ہیں بگاڑ کرنے والے سمالنے والے کم ہوتے بگاڑنے والے زیادہ پورے گاؤں میں آرے صاحبہ عورتوں میں آدمیوں میں امام نے چوری کر لی ان دونوں کی آواز دوا دی بیچارہ ہوا علاج کرا رہا فتوہ لینے آگے صاحب بدراللوم جسپرہ مارے فتوہ لینے کہ چلو ایسے امام پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے مجھے وہی سے فون لگا دیا مراد آباس کہا حضرت ایسے 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 سے بات ہے ان آدمیوں کو آپ بلالو میں بھی مراد آباس نہیں ہوں بیٹے ان دونوں کو بلائے بولے حضرت ایمام صاحب کی بات سچ ہے میں نے کہا ٹھیک اب آنے دو تمہیں انہوں نے جو تھا اتنا بڑا ایمام کے خلاف لکھ لکھ کے ایسا اور ویسا یوں تو تمام باتیں جیسے ہی آئے میں نے کہا پوری جو کمیٹی ہے تمہاری ان سب کو لاؤ بلا دیا سات آٹھ لوگا ہے میں نے لڑکے اکھٹے کر رکھے تھے اور مدرسے کے فضیلت میں پڑھنے والے بڑے بڑے بچے تھے سمجھے بیس پچیس کو لگا کے میں نے کہا سب کو حال کمرے میں بند کر دو اب تو بجھرے کیوں میں نے کہا تم پہ اتنا جوتا پھرے گا ایک عالم کی ایک ایمام کی تم نے بیز گل دیگے اور میں نے کہا اب میں فتوہ نکالوں گا اور کوتوال کو بلا کے تمہیں بھی جیل بھیجوں گا کہ کیوں کہ تم مدرسے میں چوری کرنے وہ سے ہو تمہیں آرہی اب تمہارا یہ مدرسے پچو جو پکڑوا کے دھک کے لگوا کے جب ڈالا میں نے کہا صدر ہوگا اپنے گھر کا ہوگا سمجھے اور بلا کر کے گاؤں والوں میں اعلان کرا دیا دو ٹیکٹرالی بھر کے آ جاتے پورا گاؤں گاؤں کے سامنے جب میں نے بات رکھی ہے ایمام سے بات کرائی ہینڈ پری کر کے اور ان دونوں گواہوں کے سامنے میں تو ان پہ تتھو تھو کر رہے تھے لانتے کر رہے تھے تو اسی آم لے میں نے کہا حجہ بارہ ہزار روپے کی دوسری جگہ مسجد میں نے دلوائی میں نے کہا یہاں پہ رہے اور جب پہ دعا کیے مدرسے کے بچوں نے میرے موسیب سے کل گیا میں نے کہا یا اللہ یا تو انہیں ہدایت دے دے یا پھر ان ظالموں سے حساب و کتاب لے لے تو ان میں سے تین دن نہیں گزرے ہیں تین لوگوں کے جوان بیٹے ماروکی کار سے ٹکرا کرتے ہاتھوں ہاتھ پر امام کی بدعامت لے لینا خدا کی قسم دل پھکا لگایا تو آلم کی بدعامت لے لینا اس لئے ہم اپنی زبان بڑی سمحل کے چلاتے ہیں یہ آلم کپڑا قرآن پاک کا بیس روپے میٹر والا اگر قرآن پہ لگ جائے تو سب لوگ اسے چومتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں آبوں سے لگاتے ہیں ایک کاغذ کاغذ قرآن کی آیت لکھ دو اسے چومتے ہو پتہ نہیں وہ کونزی فیکٹری میں بنا یہ آلم یہ احام اس کے سینے میں قرآن ہے یہ قرآن کا کپڑا ہے قرآن کی پیٹی ہے قرآن کا جزتان ہے اس کا کیا عالم ہوگا اگر سورہ نوح پڑھ پڑھ کے رو رو کر کے بت دعا کرتی تو بیر میں بھرک ہو جائے گا تمہیں خدا کا واسطہ رسول پاک کا واسطہ اپنی نسلوں کو برپاک کرنا اگر آباد کرنا ہے تو اماموں کی عزت کرنا ہوگی عالموں کی عزت کرنا ہوگی کاریوں کی عزت کرنا ہوگی نمازوں کی عزت کرنا ہوگی ہاریوں کی عزت کرنا ہوگی ہر بڑے کی عزت سمجھ میں آرہی بات یہ میں سوچنا کہ میں ان اماموں کی ہیلپ کر رہے ہوں میں تمہاری ہیلپ کر رہوں تمہاری ہیلپ کر رہوں ایک شخص ایسا تھا بات آرہی ہے تو کہہ دوں بلند شہر کی بات ہے بڑا گھرانے کا تھا لپنگے لوگ دو چار رہتے تھے تو مجمع میں ہسی مزاق کھٹتے اور وہ سب مولانا لگ ایسے یا ایسے بکھتے رہتے ہیں یہ تمام بات ہے ہر دوسرے تیسرے دن امام کا کوئی نہ کوئی مددہ لے گا محرم پہ میں تقریر کرنے گیا تو کہا تم نے سننی سید امام حسین سید ایسے ہی ہوتا ہے اس طریقے کا جملہ بول گیا یاللہ امام رو رو گیا امام اللہ نے اس شخص کے موں میں کینسر کر دیا کینسر کینسر کر دیا کینسر پھر بھی پیسے والا تھا علاج کرا تھا جیوی پند دلی میں کرا تھا دکٹروں نے فیل کر دیا آخری سٹیس پر نہیں سمجھے گا اس کے بعد امریکہ اور جنہیں کونکہ سے دکٹروں کی میٹنگ لی پیسے والا دولت اکیلا تھا ہندو غیر مسلم ڈاکٹر تھا امریکہ اس نے کہا سنو اس کی کوئی دوہ نہیں ہے تمہارے ہی ہیں جو گرو ہوتے ہیں گرو اس کا مطلب تھا امام عالم جو گرو ہوتے ہیں اور تمہارے ہی ہیں جو بک ہوتی ہے بک اس کا مطلب تھا قرآن اگر وہ پڑ پڑ کے پھونک دیں وہ بتا دیں دعا کر دیں جو فقیر ہوتے ہیں فقیر اگر وہ دعا کر دیں تب تو ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ کوئی اور علاج نہیں اب آیا وہ روتا ہوا امام صاحب کے پاس حضرت میں نے ایسے سے کہہ دیا تھا مجھے ماف کر دیں حضرت میں نہیں بچوں گا بچا جا حضرت دعا کرالو یوں کلو تو کلو اس نے مجھے فون کیا میں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ سو قتل کرنے والے کو ماف کر دیتا تم بھی ماف کر دیں ماف کر دیں کوئی بات نہیں یہ انسان ہے قاری صاحب نے امام صاحب نے ماف کر دیا مگر کہا سنو شرط ہے کہا کیا پانچ وقت کی نماز پڑھو گا آج کے بعد کسی بھی عالم امام کسی نمازی کسی حاجی کسی بڑے 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 نماز پڑھتا پڑھتا میں نے تقریر کی تھی قرآن میں قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا بیان بھی ہے اور ہر بیماری کی شفا بھی ہے وَنُنَزْدِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اس پہ بولا مغرب میں جب اس پہ بولا میں تو اس نے سن لیا تو اس نے کہا یار ایسے 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 سے قرآن میں یہ بھی تو ہوگا قرآن میں میں کہا اس نے مجھ سے پوچھا میں کہاں بیٹا ایسا کرنا تم پانچوں وقت کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قلعوز برب الفلق اور قلعوز برب الناس پڑھ کے پھونک کے رہنے اس نے جب دم کرنا شروع کیا امام صاحب نے تو اس کا خون جو رسطہ تھا نظرہ وہ بند ہو گیا ارے اسے ریلیف ملا بڑا خوش ہوا اور نمازے پڑھنے لگا وہ چھ مہینے ٹھیک رہا مگر چھ مہینے کے بعد اب وہ ٹھیک ہو گی ایسا رہا ہے کہ ٹھیک ہونے لگا اب سنو اس نے سوچا اس نے سوچا کہ اب مجھے شادی کر جو اس کی بی بی تھی نا اس نے پیار سے شادی کی تھی آج کل یہ پیار کا بھی بہت بڑا بھوت چل لیا بھوت اس میں بھی کمی تمہاری ہم نے اور تم نے اپنے بیٹیوں کو جو موبائل دے دیا نا تو اس موبائل کے ذریعے کہیں کہیں بات ہو جاتی کوئی کسی لئے ٹچنگ کوئی کسی لئے ملنب اس نے بھی میں ادھر جانا نہیں جا رہا اس نے بھی پینڈ شیڈ والی دلی سے جو لڑکی دو چال لڑکوں سے اور بات کرتی تھی اور گاڑی چلاتی تھی جب اس نے دیکھا میرے شاہر وہ چھوڑ کے بھاگ گئی اب اس نے پریشانتہ اس نے کہا صحیح ساتھ سے فون کر کے پوچھو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے فون کیا میں نے کہا تمہارے اگر کوئی بیوہ ہو اس کی پینتی چھتی سال عمر ہوتی ہے میں نے کہا کوئی پینتی سیہ چالیس سال کی لڑکی ہو جو بیوہ ہو یا بیوہ کی بیٹی ہو جس کے رشتے نہیں آتے اس سے رشتہ کر لو اس کے گاؤں میں ایک بیوہ تھی اس کی تین بیٹیاں تھی بڑی بیٹی کی عمر یہی ہوتی پینتی سیہ چالیس کے آسفہ اس نے کہا وہاں ایسا ایسا میرے بارے میں بتا دیا اس نے ایسا ایسا نکھا کرنے تو یار وہ رونے لگی بیوہ کہ اتنا مالدار کا میرے گھر پہ رشتہ میں تو تمہیں چاہ تک نہیں پلا پاؤں گا اس نے کہا پورا خرچہ میں کروں گا بس مجھے تمہاری بیٹی چاہی جائے سنت کے طریقے بر سترہ تاریخ میرے کہنے سے ہو گئی میری تاریخ خالی تھی جمعہ کا دن تھا مجھے نکا پڑھانے اسی کا جان جاتے میں نے وہ تاریخ لکھا دی صاحب وہ نکا ہو گیا اور اس لڑکے نے اعلان کر دیا جو میری دو سالی رہ گئی ہے جو بھی ڈالی والا نمازی اگر ان سے رشتہ کرے گا تو سات سات لاکھ روپے اس کے کاروبار کے لیے دوں گا جو انسی گاڑی کہے گا وہ دوں گا اور گھر دوں گا جو اگر نمازی اور باشرہ اس کا رشتہ لے کر کے آئے گا صرف اور صرف انعام کے طور پر انعام کے طور پر دوں گا رشتے ان کے بھی ہو گئے دونوں کے اللہ اب میں نکاح پڑھا کے چلا تقریریں میری بہت سنی جاتی بہت تقریر سنی جا رہی ہے خیر کوئی بات نہیں ہے چھے مہینے وہ اس کے گھر میں رہی جیسے ہی رہی تو اب وہ پھر دوبارہ ہرا ہوگا جب ہرا ہوا کینسر اللہ اور بی بی کو ادھر امید سے ہو گئی پانچ ماہ مہینہ میرا اشارت مدھ رہے ہیں پانچ ماہ مہینہ بچے کی امید ہو گئی پانچ ماہ مہینہ تھا اب تو اس کی بی بی کو پتا چلا کینسر تو بیچاری رونے لگی کہنے لگی اللہ تُو نے مجھے شہر بھی دیا اور پھر میرے شہر کو یہ بی مانی اتنی رو رو کر کے دعائیں کرنے لگی جب اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں وظیفہ پوچھ لوں جب مجھ سے پوچھا کہا حضور قرآن میں کوئی نہ کوئی تو آیت ہوگی میں نے کہا ہاں قرآن میں آیت ہے کینسر کی آیت سننے میری بہنے بھی بھائی بھی میں نے کہا ہاں آیت ہے مگر عمل کر لو تم قرآن کی آیت ہے علماء کے لئے بھی اجازت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یعلم من خلق وہو اللطیق الخبیر دو ہزار بائیس مرتبہ اس کی سعداد کتنی مرتبہ پڑی جائے گی دو ہزار بائیس مرتبہ اول آخر ضرور شریف ایک ہی جلسے میں ایک ہی بیٹک میں پڑھ گئے دوا پہ یا اس پہ یا پانی پہ دھم کر دو انشاءاللہ تین مہینے نہیں گزریں گے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ٹھیک نہ ہو تو ہمارے پڑھنے میں کمی ہوگی پھر دوبارہ تین مہینے کا چنلہ کریں سوچ میں آ رہی ہے میں نے بتا دیا میں نے کہا ہاں بیٹا اگر تم یہ کر لو تو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس نے جو سب پوچھ لیا میں نے بتا دیا بولی کب کڑھوں میں نے کہا تحجد میں وہ لڑکی تحجد کے بعد پڑھنے لگی ایک تو پانچمہ مہینہ تھا اس کو ویسے ہی اس وقت میں لڑکی گری پڑھی رہتی ہے اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے کھانا پینے زیادہ نہیں ہوتا اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہیں ہوتا وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے محرم کا مہینہ آ جاتا ہے رو رو کے پنگتن پاک کا کربلا والوں کا واسطہ دے دے کر کے سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے دے کر کے دعائیں کر رہی ہے جب دعائیں کرتی چلی جاتی ہے ایک کیس تاریخ آتی ہے لڑکی کمزور ہو گئی لڑکی کو چکر آنے لگا لڑکی سمل کے کھانا نہیں کھا رہی ہے اب جب کمزور ہو جاتی ہے لڑکی رات میں قرآن شریف پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی اسے چکر آیا آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے لیکن یہ قرآن سے روشنی نکلتی ہے ہرے ہرن کی لائٹ نکلتی ہے جیسے ہی لائٹ نکلی لڑکی کے چیرے پہ پڑی اور جب لڑکی کے چیرے پہ پڑی لڑکی کی آنکھ کھل گئی لڑکی نے دیکھا وہی لائی جو قرآن سے نکل رہی تھی اس کے شوہر کے چیرے پہ چلی گئی چیرے سے پڑھ کے پاوہوں پہ نیچے کو اتر جاتی ہے لڑکی کا کائنا ہے مجھے آلکیل کی نیند آنے لگی پھر میں نے جو تھی دیوار سٹھ سیکھ لگائی اور لیٹ جاتی ہوں سہتے ہی دیوار سٹھ سیکھ لگا کے پیٹی تھی تو یہ خاتون اس کی آواز آتی ہے خوشبو آتی ہے اور آ کر کے میرا اپورڈا پکڑ کے کہتی ہے ارے تو میرے پچوں کا ستا سماغ رہی تھی ارے جاؤ جاؤ لڑکی کی آگ کنی دیکھا تو خوشبو وہاں کوئی نہیں آزان ہونے لگی پوراں گئی اور شوہر کے اوپر گر گئی کہنے لگی میرے سرسا تم ٹھیک ہو گئے تم ٹھیک ہو گئے تم ٹھیک ہو گئے وہ سمجھ گئی یہ سیدہ فاطمہ ہی تھی جو کہہ رہی میرے بچوں کا ستا کہا ٹھیک ہو گئے شوہر سمجھا اس کے دماغ کا توازن ٹھیک نہیں کیونکہ یہ بیچاری بہت کمزور ہو گئی کھاپی رہی ٹینشن زیادہ کرے میرے چکر کرے اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گئے آٹھ وجہ دن کے کہہ رہی ہے میرے سرسا چیک اپ کرا لے جائے میرے سرسا اللہ رسول کا کیا بی بی ہے اور آج کی بد دعائیں کرتی ہے اپنے شعوروں کے لیے بد دعا کرتی ہے کہتی ہے دراسی لڑائی ہو جائے تو کہتی ہے یا تو میں اس کا مونہ دیکھوں یا یہی میرا مونہ دیکھیں مطلب یا تو یہ مر جا یا میں مر جا یہ ہے میری بہن سوچ لے غور کر تمہاری طرف تمہاری طرف دیکھ رہوں گا مگر کہے اپنی بہنوں سے رہوں گا یہ سوچے غور کرے اللہ ادھر وہ کہنے لگی میرے سرسا تم چلے جو اس لڑکی نے ناشتہ نہیں کیا شعور کا ناشتہ کرا دی ٹریور کو لیا جی وی پند پہنچا ادھر بی بی دروازے پہ کھڑے دعا دے رہی کہہ رہی اللہ میری لاج رکھ لینا اللہ لاج رکھ لینا گھر میں آئی اسے کھانا یا نہیں آئی سیدہ فاطمہ یاد آگئی قرآن شریف اٹھایا سورہ توہہ سورہ نور پڑی دعا کرنے لگی دعا کرتے کرتے اسے چک کر آگیا گر گئی سر پھٹ گیا بے ہوش ہو گئی خون نکل کے گردن میں آگیا دوپٹہ کہیں پڑھا قرآن کھلا رہ گیا خود پڑی کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی دے دے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا صبح سے دوپیر تک پڑی رہی اللہ کوئی حفاظت والا بھی نہیں ہے سوائے فرشتوں کے او میری بہن میں تُس سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہو اپنے شوہر کو کبھی مسطانا اپنے شوہر کو تکلیم مت دینا وہ لڑکی بے ہوش پڑی وہ لڑکی بے ہوش دوپیر ہو گیا ادھر اس کا شوہر جب چیک اپ کراتا ہے تو جو چیک اپ کرائے نورمل جو چیک اپ کرائے نورمل جو چیک اپ کرائے بالکل صحیح ہے چار بچ گئے جتے چیک اپ کرانا تھے کرا لیے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا جتنے پیسے تھے جیم میں مالدار تھا چالیس پچاس ہلار تو رہتے تھے جتنے پیسے تھے سب کا اپنی بی بے کے سونے کا ہار لے آیا کہاں توپے میں پیش کروں گا اور خوشی گم مارے مگر کیا پتا تھا بی بی نے رات بھی کھانا نہیں کھایا بی بی نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا کیا پتا تھا میری بی بی گھر میں بے ہوش پڑی ہے مکی بھی لگ رہی ہے اتنا بھی نہیں ہے جو آدھا چمچ پانی پلا دے کیا پتا تھا میری بی بی کی سال میں دوپٹہ بھی الگ پڑا ہوا او میری بہنوں تم شادیوں میں جاتی ہو تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تم مردوں کی طرف کو جاتی ہو میری بہن تجھے خدا کا واسطہ اللہ اور رسول کا واسطہ یہ تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہے تم ضرور عمل کرنا میری بچیوں آج کے بعد تم دکھا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر فاطمہ کی کنیز ضرور بنیں گے وہ اسلام کی شہزادی قرآن کھلائے وہ اکیلی بڑی ہے رحمت کے فریشتے پیرا دے رہے اس کا وہ اور پانچ چھ مہینے کس حال میں ہوگی پیٹ سے دیو اللہ اللہ ایسی بھی تکیا ہے اگر تم دولت کے چکر میں کرو گے موٹر سیکل کے چکر میں کرو گے کار کے چکر میں کرو گے تو تمہیں لڑائی جھگڑے ملیں گے تمہیں برکتہ نہیں ملیں گی غریب کی بیٹے گرو گے تو تمہیں سکون سے روٹی دے گی اسلامی شہزادی کرو گے نماز پڑھنے والی کرو گے قرآن پڑھنے والی کرو گے مر جائے گی مگر تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گی تم دیکھ نہیں رہو یہ اسلام کی شہزادی لیٹی ہے ادھر چیک اپ کرائے سالے چیک اپ نورمل جب آیا گھر میں ہار لے کر گئے کہتا ہے میری بی بی کنیس فاطمہ کہاو کہاو ارے میں ٹھیک ہوں گیا ادھر دیکھا نہیں ادھر دیکھا نہیں کیا ہوا کہا آگئی جب جا کر کے دیکھا جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی بے ہوش پڑھی ہے خون نکل نکل کے جم جاتا ہے قرآن کھلا ہوا ہے اس نے آ کر کہ قرآن کو بند کیا چھوما اور بی بی کو سبھالا لپٹا اڑایا اپنی گود میں لینی اپنی گود میں یہ اسلام کی شہدادی تھی اپنی گود میں لے کے رونے لگا اور کہلے لگا مولا وہ میری پہلی بی بی تھی چھوڑ کے بھاگ گئی اور یہ میری خاتی کتنی دعائیں کر رہی ہے یہ غریب کی بیٹی تھی اے اللہ پتہ نہیں اس کو کتنے تکلیف پہنچائی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بی بی ہوش میں آو ہوش میں آو رو رو کر کے جب اس نے دعا کی آنکھوں سے آنسوں چہرے پہ گرے لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے جب ہوش میں آئی تو گھمر آ گئی میں کہا ہوں جب دیکھا میرا شوہر ہے پھر دوبارہ چپٹ جاتی ہے گود میں بیٹ جاتی ہے کہتی ہے میرے سرطاج بولو کیا بات ہے کہنے لگی میرے سرطاج کیا تم ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ تمہاری ریپورٹیں کیسے آئیں شوہر ہوتا ہوا بولا کہا او میری نیک بی بی او نیک بی بی میری تقریر نے تقریر نے میری زندگی بدل دیئے پیارو یہ تقریر تمہاری زندگی بدلنے والی ہو جانی چاہیے آج کے بعد جھوٹ مت بولنا آج کے بعد غیبت مت کرنا آج کے بعد شراب مت پینا آج کے بعد اماموں کو برا آلیوں کو برا نمازیوں کو برا ہاجیوں کو برا ماں باپ کو برا مت کہنا میں اسلامی رشتہ کا تمہارا بھائی ہوں ہشر کے میدان میں ضرور کام آؤں گا سب ہی کام آؤں گا جب تم میرے نانا کے طریقے پر رہو گے اور میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے کہا او میری بی بی او میری بی بی بتاؤ کس نے تمہیں ستایا ہے بولو کس نے تمہیں یہ مارا ہے بولو تمہارا سر کیسے پھٹائے اگر پوری دنیا سے لڑنا پڑے تو میں لڑا جاؤں گا میرے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے ہے اگر بی بی اپنے شہروں سے محبت کرے گی تو یہ شہر اپنی بی بیوں کے لیے خون بہا دیں گے مگر بی بی کئی کئی بچوں کی ماں ہو گئی مگر موبائلوں پہ اب بھی ایس ایم ایس غلط لکھتی ہے اب بھی غیروں سے باتیں کرتی ہے اب بھی اس کا پیناوہ صحیح نہیں ہے اب بھی اس کا چالوچ چلنگ ٹھیک نہیں ہے مگر کچھ لوگ مرد بھی ایسے ہیں کئی کئی بچوں کے باپ ہو گئے گھر میں بی بی ہے دوسری عورتوں کے پاس جاتی ہیں دوسری عورتوں سے باتیں کرتے ہیں موبائل ہی خلط طریقے سے پکڑے جاتے ہیں تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ میری بینوں تمہیں بھی خدا کا واسطہ آج کے بعد یہ علماء کی موجوجگی میں تمہیں صدرنا پڑے گا وہ لڑکی سے جب کہا وہ لڑکی بھولی کہا بتاؤ تمہیں کس نے مارا ہے تو وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرطاج ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں دعا مانگ رہی تھی گر گئی کہا میرے سرطاج میں نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا میں نے کھانا نہیں کھایا دعا کرتی رہی میں نے ایسے ایسے لائٹ دیکھی پھر میں نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا مجھے بھوک کے مارے چکرانے لگا تم چلے گئے میں سورے نور سورے دعا پڑ کے دعا کر رہی تھی کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہی تھی تو مجھے چکر آ گیا آنکھوں کے نیچے جہر آ گیا مجھ سے سملہ نہیں گیا میں گر گئی سر پھٹ گیا پھر بے ہوش ہو گئی پھر مجھے پتہ نہیں چلا اب تم بتاؤ کیا بات ہے شوہر نے کہا اوہ میری بی بی میری ساری ریپورٹیں نورمل ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں بات صحیح ہے کہا سرطاز سچ بتاؤ مجھے تم اچھا کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہو کہا نہیں بی بی نہیں بی بی میں ٹھیک ہو گیا ریپورٹیں دیکھو بی بی کہنے لگی میرے سرطاز دو مینٹ مجھے چھوڑ دو شوہر نے ہاتھ کھول دیئے سیدی نل پہ گئی وضو بنایا مسلح بی چھایا شکرانے کی چار رکاہت نماغ پڑی اور رو کے کہنے لگی اے مولا تو نے میری دعا قبول کر لی اور شوہر تو آگے چپٹ گئی چپٹ گئی چپٹنے کے بعد اللہ شوہر نے کہا میری بی بی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں شوہر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بی بی کے گلے میں وہ ہار پینایا اور پینایا کہا یہ تمہارے لیے ہے اس کی مالکہ تم ہی ہو اگر آج میری جیم میں دس لاکھ ہوتے تمہارے لیے دس لاکھ کلاتا میں تو پشتاریا تھا پیزے تھوڑے نکلے ورنہ انشاءاللہ تمہیں سونے میں لاب دوں گا آج کے بعد میرے خون کہے کہ قطرہ تمہارے لیے ہے بی بی بولی میرے سرطاج بتاؤ اس کی مالکہ میں ہوں کہا ہاں مالکہ تم ہو بی بی نے اپنا ہار اتارا اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا اور رکھوانے کے بعد کہا میرے سرطاج میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ کرتی ہوں جان کا صدقہ کرتی ہوں جان کا صدقہ کرتی ہوں بی بی نے وہ ہار صدقے میں دے دیا جان کی شوہر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس بی بی نے وہ ہار اپنے شوہر کی جان کا صدقہ غریبوں میں پٹوا دیا پیارو یہ ہے زندگی میرے بھائی آج کے بعد اتنے پیارے ہو جاؤ کسی آلیم کسی حافظ کاری امام کسی کو بھی نمازی کو ماں بھاپ کو کبھی بھی غلط نظر سے مرد دیکھنا اپنی زبان اچھی کرو اپنی نیت اچھی کرو اپنی سوچ اچھی کرو چہرے پر ڈالی رکھو نمازوں کی پابندی کرو اتنے پیارے ہو جاؤ ادھر سے گزرت و سلام ادھر سے گزرت و سلام آپس میں میل محبت پیار یہ سینہ جو ہے نا اس سے محبت رسول کا مدینہ بنا لو میل کچیل گندگی جلن حسد کینا بغابت ساری چیزیں ہٹا ڈالو اور پیارے ایسے ہو جاؤ جیسے ایک ماں باپ کی اولاد کبھی کسی کو تکلیف مد دو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو تمہارے ہاتھ سے زبان سے آگ سے کون سے کسی سے تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کی بہن بیٹی کو مت تک ہو یہ مت سوچو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو یا غیر مسلم کی بیٹی ہو عزت سب کی عزت ہوتی ہے اسلام تمہیں ترس یہ دیتا ہے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ نظر نیچے کر کے چلتا ہے بولو میرا ساتھ دوگے بولو ساتھ دوگے سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ اگر ساتھ دوگے تو انشاءاللہ انقلاب پیدا کر دیں گے یہ علماء حضرت اللہ مولانا عبد الرحمان پرقی حضرت اللہ مولانا جاگیر آلم اور بھی امام صاحب سبلہ سارے علماء مجھے نام یاد نہیں ہے یہ مل کر کے انشاءاللہ بہار یاد آئیں گی انقلاب پیدا کر دیں گے بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اے اللہ میرے مولا پروردگار انہوں نے جو بائدہ کیا ہے مولا اس میں ہمیں فقہ ثابت کر دیں ہمیں نماغوں کا پابند بڑا جائیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دیں آج کے جلسے کو قبول کر لیں جس جس باعث میں حصہ لیا اس کو بھی قبول کر لیں میرے پڑھنے میں جو غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دیں سب لوگ میرے ساتھ توبہ کرو پڑھئے استغفراللہ ربی من کلی زنبیوں واتوبوئی لے کلمہ شریف پڑھیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ